اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان ٹی وی پاکستان کے ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بحمدی تعالیٰ آؤ نماز سیکھیں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے جو کہ ہم آپ تک جامعہ سلیم اور حنکی علمگیر جامعہ مسجد ٹرسٹ کے تعاون سے پہنچا رہے ہیں آج ایک انتہائی اہم ٹاپک کی طرف ہم چلیں گے اور آپ کو طریقے کار بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے مسجد کے اندر داخل ہونا ہے اور کس طرح آپ نے باہر ہانا ہے اب دیکھیں کہ جب ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک چیز کا انتہائی ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم سیدھا پاؤں پہلے داخل کریں اور الٹا پاؤں بعد میں لیکن جو ہم نے چپلے اتارنی ہوتی ہیں وہ پہلے الٹے پاؤں سے اتارنی ہوتی ہیں اور بعد میں سیدھے پاؤں سے اتارنی ہوتی ہیں تو اب کیا معاملہ کریں کس طرح ہم داخل ہو اس کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں آلہ حضرت نے جو طریقے کار لکھا ہے ہم اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے ہم جب مسجد کی طرف جائیں گے اب یہ دیکھئے گا کہ ہم نے اپنے جو چپلے ہیں سب سے پہلے آپ نے الٹے پاؤں سے چپل اتارنی ہے اور اس کو اپنی چپل پر رکھ لینا ہے پاؤں کو نکالنے کے بعد چپل پر رکھ لینا ہے پھر سیدھے پاؤں کو آپ نے نکالنا ہے اور آپ نے اب داخل ہونا ہے یقینا ایک سوال یہ ہوگا کہ ہم نے اگر چپلے اندر لے کر جانی ہے تو پھر کیا معاملہ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ یوں کریں کہ آپ سب سے پہلے اس چپل کو اتاریں پھر اس کے بعد آپ سیدھے پاؤں کی چپل کو اتار کے اس طرح بند کر لیں تاکہ اس کی مٹی وغیرہ مسجد میں داخل نہ ہو اور جیسے ہی آپ سیدھا پاؤں رکھیں تو آپ دعا پڑھنی ہے آپ نے بسم اللہ اللہم افتح لی ابو واب رحمتک بسم اللہ اللہم افتح لی ابو واب رحمتک اور اس کے فوراں بعد آپ نے ایک اور دعا پڑھ لینی ہے نویت سنت الاعتقافی للہ تعالی اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مسجد کے اندر جو ہم کھاتے پیتے ہیں بات کرتے ہیں پیتے ہیں کچھ تو وہ سب جب تک جائز نہیں ہوتا جب تک ہم اعتقاف کی نیت نہ کر لیں تو آپ جب یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ سارے کام آپ کے لیے جائز ہو جائیں گے اور آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا اور جیسے ہی آپ بہار آئیں گے تو آپ کا یہ اعتقاف ختم ہو جائے گا یہ نفلی اعتقاف کہلاتا ہے تو آپ نے اللہم افتح لی ابو واب رحمتک یہ بھی پڑھنی ہے اور اسی کے ساتھ آپ نے نویت سنت الاعتقافی للہ تعالی یہ بھی ادا کرنا ہے اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں کہ اگر ہمیں مسجد سے باہر آنا ہو تو ہم نے کس طریقے سے آنا ہوگا وہی طریقے کار ہے اب آپ نے معاملہ یہ کرنا ہے کہ جس طرح ہم نے پہلا سیدھا پاؤں مسجد کے اندر داخل کیا تھا اب آپ نے اس کے برعکس کرنا ہے اس کے خلاف کرنا ہے کس طرح کہ آپ نے پہلے الٹے پاؤں کو باہر نکالنا ہے بعد میں آپ نے سیدھا پاؤں نکالنا ہے اور جب گھر میں داخل یا باہر آتے ہیں تب بھی یہی والا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ داخل ہوتے وقت پہلے سیدھا پاؤں بعد میں الٹا پاؤں اور باہر آتے وقت پہلے الٹا پاؤں بعد میں سیدھا پاؤں اب چلیے ہم مسجد سے باہر نکلنے کی طرف چلتے ہیں آپ سب سے پہلے اپنی چپلوں کو رکھ دیں پھر اس کے بعد آپ نے پہلے الٹا پاؤں باہر نکالنا ہے اور دعا پڑھنی ہے اللہم انی اسعلکا من فضلکا ورحمتک اللہم انی اسعلکا من فضلکا ورحمتک اور پھر آپ نے سیدھا پاؤں باہر نکالنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے چپل کو اسی طرح پہننا ہے جس طرح پہننا سنت ہے سیدھا پاؤں پہلے پھر بعد میں الٹا پاؤں یہ طریقہ ہے مزید سے باہر آنے کا اور اندر داخل ہونے کا امید ہے آپ کو یہ ہماری جو دعائیں ہیں اور یہ جو چیز ہیں یہ سمجھ میں آگئی ہوں گی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس میں کوئی غلطی کتا ہی ہوگی تو اسے معاف فرمائے اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو ہمارے کمنٹس میں آپ وہ سوال کر سکتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم بسم اللہ самого افتح لی ابواب رحمتک بسم اللہ افتح لی ابواب رحمتک بسم اللہ اللہ افتح لی ابواب رحمتک ما غلطی کتا اللہم انی اسألکا من فضلکا ورحمتک